موسیقی ہمارے درس کا جو کلی عنوان ہے وہ ہے راہنما شناسی خدا عنہ مطالعہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کو بھیجا ہے در حقیقت ان کی پہچان کے حوالے سے یہ درس کا سلسلہ چل رہا ہے آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حجت خدا کے ہونے کی کیا ضرورت ہے یعنی کیوں ہمیں انبیاء رسول آئیمہ اور اسی طریقے سے ولی خدا کی ضرورت پڑتی ہے کیا ان کے بغیر خدا کا نظام نہیں چل سکتا تھا کہ ان کی ضرورت پڑی اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے پچھلے درس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھی ان کو بیان کرنا لازم سمجھتا ہوں بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ مقام ولایت کہ جو خدای نظام کے اندر پایا جاتا ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے بشر کے لیے پوری کائنات کے لیے اور جب نعمت ہے تو نعمت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے تو اب کیسے شکرانہ کریں اس کا ولایت جیسی نعمت جو خدا وند مطال نے اس نظام کے اندر رکھی اور اس مقام ولایت کی وجہ سے تمام مخلوق تک فیض خدا پہنچتا ہے اور اگر یہ ولایت کا مقام نہ ہوتا ولی اللہ نہ ہوتے حجت خدا نہ ہوتی تو اس عالم میں کوئی فیض نہ پہنچ باتا آپ اس کا شکریہ کیسے ادا کریں کیسے خدا کی بارگاہ میں اس نعمت کا شکر ادا کریں فقط ایک حدیث کے ذریعے سے اس کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب چھینک آتی ہے تو انسان کو الحمدللہ کہنا چاہیے اب ایک شخص امام کی بارگاہ میں ہوتا ہے اور اس کو چھینک آتی ہے تو وہ فقط کہتا ہے الحمدللہ تو امام جب سنتے ہیں کہ اس نے فقط چھینک آنے کے بعد فقط یہ کہا ہے کہ الحمدللہ تو امام کہتے ہیں کہ تم نے ہماری ولایت کا حق ادا نہیں کیا تو وہ شخص پوچھتے ہیں کہ امام کیسے ہیں امام فرماتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی حالت تمہارے اندر اجاد ہو کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کے بعد درود پڑھ لیا کرو درود پڑھنا یہ مقام ولایت کا شکرانہ ہے اور اس درود کی بہت زیادہ برکتیں ہیں ایسا ذکر ہے یہ درود کہ جس میں انسان خدا سے بھی تعلق رکھتا ہے اور ان ہستیوں سے جن کے اوپر درود بھیجا جا رہا ہے ان سے بھی وہ مرتبت اور ان کا تعلق شخص کا جڑی آتا ہے یہی کہا جاتا ہے کہ جب بھی درود بھیجو تو اپنے نفس کو اپنے قلب کو خدا کی طرف متوجہ کر دو پوری طریقے سے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ خدا انہیں مطال ان کے اوپر ان ہستیوں کے اوپر درود بھیجائے یہاں پر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب بھی خیر اور نعمت یا کوئی بھی فیض جب نازل ہوتا ہے تو آلی سے سافل کی طرف آتا ہے آلی یعنی بلند سافل یعنی نیچے والا طبقہ تو اوپر والے طبقے کی جانب سے وہ نیچے والے طبقے کی طرف جو ہے وہ فیض پہنچتا ہے تو کیا ہمارا درود بھیجنا سلوات پڑھنا یہ کیسے جو ہے وہ ان تک جو ہے وہ فیض کو پہنچا رہا ہے نعمتوں کو پہنچا رہا ہے آیا پہنچ بھی رہی ہیں یا نہیں اس کا حدف کیا ہے آخر سلوات کیسے ایک انسان ادنا سا انسان جو ہے ان آلی مقامات رکھنے والی زوات مبارکہ کے لیے جو ہے وہ درود بھیجتا ہے اور اس کے لیے کہتا ہے کہ خدا ان کے اوپر نعمت کیا ان کو ضرورت ہے ہماری اس درود کی تو کہتے ہیں کہ اس درود کا حقیقت میں جو فائدہ پہنچتا ہے وہ خود اس انسان کو پہنچتا ہے جو درود پڑھتا ہے کہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ جیسے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ آئم اعتہار واسطہ فیض ہیں خدا کے جو ہے فیض جب نازل ہوتا ہے تو یہ واسطہ بنتا ہے ان کے توسط سے جو ہے وہ خدا کی جانب سے فیض ہم تک پہنچتا ہے تو جو نعمتیں ان کے اوپر آتی ہیں جو کمالات ان کے اوپر آتے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ حصہ اس انسان تک بھی جاتا ہے دیکھیں اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ آرز کروں کہ ہم انسان جو ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روایات بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جیسے روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا اور امام علی علیہ السلام کے بارے میں کہ رسول خدا فرماتا ہے کہ میں اور علی جو ہیں اس امت کے باپ ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ فرزند ہیں بچے ہیں رسول خدا اور امام علی کے معنوی طور پر اچھا یہ پھر ان دونوں کے اندر مناثر نہیں ہے جتنے بھی آئم اعتہار ہیں یا جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی نسبت جو بھی امت گزری ہے ایک بچے کی اولاد کی نسبت رکھتی ہیں اب ہم ہوئے ان کی بچے اب معمولاً کیا ہوتا ہے کہ اگر مثلاً دو بھائی ہوں یا مثلاً جو ہے وہ کسی کی اولاد وہ پریشان حال ہے پریشانیوں میں ہیں مسیبتوں میں ہیں اب وہ مثلاً اس کا ان کا جو والد ہوتا ہے ان کا جو باپ ہوتا ہے ایک باشا کہاں کام کرتا ہے اب یہ بچے اس کے جاتے ہیں اس باشا کے پاس اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے باشا سلامت میرے بابا کے اوپر رحم کریں رحم کریں یعنی کیا مطلب یعنی آپ ان کو کچھ عطا کریں گے تو یہاں سے ہمیں ملے گا اگر آپ کچھ ان کے اوپر جو ہے وہ مہربانی کریں گے کچھ ان کو عطا کریں گے تو ان کے تواصل سے ہم تک پہنچے گا تو کہتے ہیں یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ اہل بیت آئم اعتہار والد کی حیثت رکھتے ہیں معنوی طور پر روحانی طور پر جب خدا مند مطال سے ہم یہی تقاضہ کرتے ہیں کہ خدایہ خدا ان کے اوپر تو رحمت بھیج تاکہ ان کے اوپر جو رحمت آئے گی وہ ہم تک منتقل ہوگی تو درود بھیجنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ اس سے خود کی طرف جو ہے وہ انسان کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس کے درود کے حوالے سے بہت زیادہ کامالات بیان کیے گئے ہیں بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں یہ آنتے کہ علمہ طبع طبعی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئیبت آئے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو سلوات کا درود کا ایک دریا بہا دیا کریں جتنا ہوں سے یہ درود بھیجا کریں انشاءاللہ وہ مشکل دور ہو جاتی ہے یہ پچھلے درس سے ہمیں بیان کرنا تھا وہ یہ کہ حجت خدا کی کیا ضرورت ہے ان کے وجود پر کہ کیوں ہونا چاہیے ایک حجت خدا ایک نبی ایک امام ایک رسول کی ہونا چاہیے سب سے پہلے ایک مقدمے کے طور پر ایک چیز بیان کرنا چاہوں گا وہ ہے ہدایت کے حوالے سے پھر آتے ہیں اس طرف کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں جو بھی چیز ہے جو بھی مخلوق ہے جو بھی چیز موجود ہے خدا اس کی ہدایت کر رہا ہے اس کو ہدایت حاصل ہے کوئی بھی شئے جو ہے اس کائنات کے اندر ہدایت کے بغیر نہیں ہے اب ہدایت کیا ہے تاکہ ہم پتا کر سکیں کہ بھئی واقعاً اس عالم کے اندر اس مادی عالم کے اندر ہدایت نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے اچھا یہ تب واضح ہوگا جب ہم ہدایت کے تصور سے ہدایت کے معنی سے آشنا ہوں گے ہدایت کے معمولاً دو معنی کیے جاتے ہیں ہدایت کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مقصد کی طرف رہنمائی کرنا اعرائے طریق الالمطلوب یعنی وہ راستہ بتانا کہ جو آپ کو مطلوب تک لے جائے اپنے مقصد تک لے جائے اپنے حدف تک لے جائے مثال کے طور پر معمولاً ایسا زیادہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ظاہر نجف جاتا ہے کربلا جاتا ہے یا مشہ جاتا ہے تو جو نیا آدمی ہوتا ہے جو پہلی دفعہ جاتا ہے تو وہ وہاں سے موجود جو بازار میں یا کہیں بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ حرم کس طرف ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ سیدھا جائیں اور پھر رائٹ ہینڈ پہ جائیں گے تو آپ کو جہاں وہ حرم دکھائی دے گا تو یہ ایک ہدایت ہے کہ ایک ایسا رستہ دکھانا کہ جس پر چل کر انسان اپنے مرسک تک پہنچے دوسرا جو معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ خود مقصد تک پہنچانا ایک چیز کو اس کے مقصد تک پہنچانا یہ بھی ہدایت ہے مثلا آپ سے کوئی امام علی علیہ السلام کا جو ہے وہ ایڈریس پوچھتا ہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں اور وہاں بلکل حرم کے سامنے اس کو جو ہے کھڑا کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ ہے حرم تو یہ بھی ایک ہدایت ہے اور دونوں طرح کی جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ موجود ہیں خدا جو ہے دونوں طرح کی ہدایت کرتا ہے تو یہ جب معنی واضح ہو گیا ہدایت کا اب آتے ہیں کہ کائنات کے اندر ہدایت نامی کوئی چیز ہے یا نہیں اب چاہے پھر وہ پہلی معنی میں ہو یا دوسری معنی میں ہے فرق نہیں کرتا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ہدایت موجود ہے یا نہیں کتابہ لے کہتے ہیں کہ بلکل انسان اگر اپنے اردگرد چیزوں کو دیکھے تو واقعا ہمیں نظر آتا ہے کہ ہدایت موجود ہے خدا ہر چیز کے ہدایت کر رہا ہے مثلا چاند کا اپنے وقت پر طلوع اور گروہ ہونا اسی طریقے سے سورج کا اور دن اور رات کا آنا اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک گندم کا بیج بویا جاتا ہے زمین کے اندر تو کچھ وقت کے بعد ایک پودے کی شکل میں جو ہے وہ سامنے ظاہر ہوتا ہے یا جس طریقے سے ایک جو ہے وہ نطفہ جو ہے جب رحم مادر کے اندر کرا دیا جاتا ہے تو کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ ایک حیوان کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں مثلا گندم کا بلکل جو ہے وہ حرکت کرتے ہوئے اور اپنے تقامل کو تے کرتے ہوئے ایک پودے کی صورت میں سامنے آنا اور جیسے نطفہ کا اپنے مراحل تے کرتے ہوئے ایک انسان کی صورت میں ایک حیوان کی صورت میں یہاں حیوان سے مراد جو ہے وہ اردو والا حیوان نہیں بلکہ عربی یعنی جو جاندار چیز ہے وہ یہاں مراد ہے تو وہ جو ہے وہ انسان بن جاتا ہے جاندار چیز بن جاتا ہے تو دیکھیں تو یہ کیا ایک ہدایت ہے اس کے اندر ایک چیز رکھی ہوئی ہے خدا نے کہ جس کے مطابق وہ جو ہے اپنا سفر تے کر رہا ہے اور اپنے مقصد تک جو ہے وہ چیز پہنچتی ہے بس وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ رکاوٹ کی وجہ سے چیز جو ہے وہ اپنے مقصد نہیں پہنچتی ہے لیکن اگر رکاوٹ ہٹا دی جائے تو ہر چیز اس کائنات میں ایک مقصد رکھتی ہے اور وہ مقصد تک پہنچ کر رہتی ہے اور جیسے ہم نے ہدایت کی مانا بھی بیان کی کہ مقصد تک پہنچنا اگر دیکھا جائے تو ہدایت کا ایک جو روح مطلب ہے جو اصلی رکن ہے اس مانا کا وہ یہی ہے کہ ایک چیز کا اپنے حدف تک پہنچنا اور کائنات کے اندر ہر چیز اپنا ایک حدف رکھتی ہے اور وہ حدف تک جو ہے وہ پہنچ کر رہتی ہے اگر کوئی رکاوٹ اس کے سامنے نہ آئے تو کہتے ہیں کہ ہم بالوجدان ہم دیکھ رہے ہیں یہ مشاہدہ کر رہے ہیں تجربہ کر رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ایسے ہی ہے اس کے اندر ایک مقصد رکھا ہوا ہے اس کے اندر ایک نظام رکھا ہوا ہے مثلا جیسے دیکھیں گندم سے کبھی چاول نہیں ہوتا یا مثلا جو ہے کبھی انسان کے نطفے سے کبھی دوسرا جانور پیدا نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہر چیز اپنے حساب سے جو ہے وہ چل رہی ہے اور اپنے مقصد تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہے اور قرآن بھی اس کی جو ہے وہ گوائی دیتا ہے کہ قرآن کے اندر آیا مجیدہ ہے کہ خداوند مطال نے ہر چیز کو جو ہے اس کی خلقت عطا کی اور پھر اس کی ہدایت کی یعنی اصلا ہو ہی نہیں سکتا کہ خداوند مطال کسی چیز کو خلق کرے اور اس کی ہدایت نہ کرے کیونکہ یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے یہ اس کے عالم ہونے کے خلاف ہے کیونکہ خداوند جو ہے وہ ایک ایسا عالم ہے ایسا حکیم ہے کہ جو بیکار کام جو لب کام جو بے حدف کام وہ انجام نہیں دیتا اور خدا کے اسماع میں سے جو ہے ایک اسم جو ہے وہ اسم حادی بھی ہے خدا حادی ہے ہدایت کرنے والا ہے تو جب ہدایت کرنے والا ہے تو اس کے مظاہر بھی ہونے چاہیے اس کے جلوات بھی ہونے چاہیے اس کے نمونے بھی ہونے چاہیے تو اس کے نمونے ہمیں جو ہے وہ آئیمہ کی صورت میں انبیاء کی صورت میں ملائکہ کی صورت میں یا کسی انسان کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ مثلا کوئی بھی چیز اس کائنات کے اندر کسی چیز کے ہدایت کا سبب بنتی ہے اور واسطہ بنتی ہے تو وہ خدا کے اس میں حادی کا مظہر ہوتی ہے لیکن وہ جیسے عرض کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مظہریت میں پھر جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے کوئی اس مظہر کے آلہ درجہ تک فائز ہوتا ہے کوئی جو ہے وہ کم درجہ تک تو برحال اس کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے یہاں تک کہ انسان بھی ہدایت سے خالی نہیں ہے خدا ہر چیز کی ہدایت کر رہا ہے اس کے بعد آتے ہیں اس مطلب کی طرف جو ہمارے اصل بحث کے ساتھ تعلق رکھتا ہے عنوان کے ساتھ کہ نبی کی ضرورت کیوں ہیں حجت خدا کی ضرورت کیوں ہیں امام کی ضرورت کیوں ہیں تو اس کو جو ہے بیان کرنے کے لیے معمولاً جو ہماری پرانی کتابوں کے اندر جو اعتقادی کتابیں ہیں یا فلسفی بعض کتابیں ہیں ان کے اندر یہ بیان ہوتا ہے کہ انسان چونکہ ایک طبعی طور پر نیچرل طور پر کیا ہے اجتماعی زندگی رکھتا ہے یعنی مدنیو بتب کہتے ہیں اس کے ایک اسطلاح ہے یعنی وہ طبیعتاً ایسا ہے کہ اس کو اجتماعی اور اجتماع چاہیے تو لہٰذا جب اجتماعی زندگی کرتا ہے تو اس کے لیے پھر قانون چاہیے اور جب قانون چاہیے تو پھر قانون جو ہے وہ کیسا ہو کس کا ہو پھر وہ اس طریقے سے جو ہے اس بحث کے اندر داخل ہوتے ہیں جبکہ کتاب والے جو مصنف ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نقل کرتے ہیں علامہ طبع طبعی رحمت اللہ علیہ کی بات کو وہ کہتے ہیں کہ اصل جو ہے انسان کی جو طبیعت ہے وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان استخدام کو چاہتا ہے آزادی کو چاہتا ہے دوسرے کے اوپر غالب ہونے کو چاہتا ہے استخدام کا مطلب یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو خدمت گزار بنا کر اپنے آپ کو بڑا کرتا جاؤں اپنے آپ کو جو ہے وہ طاقتور بناتا جاؤں ہر چیز پر میں غالب ہاؤں ہر انسان کی یہی ایک جو ہے وہ طبیعت جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ ایک طبیعت رکھی ہوئی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ پیسے والا ہوں میرے پاس قدرت بہت زیادہ ہو ہر کوئی میری خدمت میں ہوں یعنی کہنے کا طلب میں ایک ایسا شخص بنوں کہ سب میری خدمت کریں میں سب کے اوپر ہوں سب میرا حکم مانیں جیسے فیرون کی خواہش تھی یا دوسرے جیسے دنیا کے اندر وہ حکمران گزریں انسان یہی چاہتا ہے کہ سارے اس کی خدمت میں آئے وہ سب پر غالب آئے اور ان کو جو ہے اپنا خادم بنایا خدمت گزار بنایا اب یہ ہر انسان کے اندر ہے اب جب ایسا ہے تو اب دیکھیں کہ جب پھر وہ اجتماع کے اندر آتا ہے اجتماعی زندگی کے اندر انسان آتا ہے تو اب تنہا تو وہ کچھ کر نہیں سکتا تو وہ مجبورا طبیعتا نہیں مجبورا وہ ایک اجتماع کی طرف جاتا ہے اجتماعی زندگی کی طرف جاتا ہے تاکہ وہ اپنے جو اس کے مفادات ہیں جو اس کے جو اغراض ہیں جو اس کے جو اہداف ہیں وہ پورا کر سکے تنہا تو کچھ کر نہیں سکتا تو مجبور ہو جاتا ہے کہ اجتماعی زندگی میں داخل ہو جائے اور اپنے مقاصد کو پورا کرے اب تو وہاں جب اجتماعی زندگی کے اندر داخل ہوگا تو اب تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اب یہ ہر وقت جو ہے وہ کوشش کرے کہ میں غالب آؤں اور دوسروں کو خدمت میں لے کر آؤں نہیں ایسا نہیں اگر ایسا ہوگا تو تو اصلا جو ہے وہ حرج مرج لازم آئے گا جو ہے اصلا وہ جامع وہ اجتماعی جو ہے وہ زندگی چل نہیں پائے گی ہر کوئی چاہے گا کہ میں بڑا بنوں میں غالب آؤں تو اس طرح سلسلہ نہیں چل پائے گا تو کیا کرنا پڑے گا جھکنا پڑے گا اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا اس کی مثال دے دوں جیسے ایک بچہ ہوتا ہے وہ بچپن سے زد کر کے اپنی جو ہے وہ منواتا ہے شور شرابہ کر کے روک کے یعنی کوشش کرتا ہے کہ میری خواہشیں پوری کی جائیں اور کسی وقت تک اس کی خواہشیں پوری کی جاتی ہیں لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ نہیں ایسا کام نہیں چلے گا ابھی ہر چیز میں جو ہے وہ رو کر گریہ کر کے زبدستی شور مچا کر حاصل نہیں کی جا سکتی تو بس کچھ جو ہے وہ تعاون کرنا پڑے گا ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑے گی جس کو ہم کہتے ہیں کہ معاونت ایک دوسرے کی مدد ہیلپ کرنی پڑے گی تاکہ جو ہے ہر کسی کی پھر زندگی چلتی رہے تو پھر وہ شخص ہر شخص یہی دیکھتا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ اس کا زور نہیں چل پاتا اس کی جو ہے وہ زبدستی نہیں چل پاتی تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا نیچے لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ایک دوسرے کی مدد کر کے جو ہے آگے زندگی گزارتے ہیں اچھا تو کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قانون ہمیشہ وہاں بنتا ہے کہ جہاں دو چیزیں دو افراد آپس میں مساوی ہوں برابر ہوں یقصہ ہوں لیکن اگر ایک مثلا کہیں کہ آلی مرتبے پر ہے بلند مرتبے پر ایک نیچے ہے تو ان کے درمیان کوئی قانون نہیں ہوتا مثلا جیسے مثال دیں کہ بادشاہ اور اس کی رئیت کے درمیان یا کہیں کہ مالک اور غلام کے درمیان میں کوئی قانون نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ ایک دوسرے کے اس قانون پر ہم کو عمل کرنا ہے نہیں قانون ہمیشہ دو مساوی دو یقصہ دو برابر چیزوں کے درمیان میں بنتا ہے جب اب یہ شخص جب یہ انسان دیکھتا ہے کہ میری دال نہیں گل رہی تو اب مجھے نیچے آنا پڑے گا اب کیا ہو کہ جب برابر ہو جاتے ہیں لوگ تو ایک قانون کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ قانون کے بغیر اصلاح زندگی نہیں چل پائے گی ونہ تو ایک دوسرے کو پر تجاوز کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے جو ہے وہ کہیں گے کہ بھائی ہر کوئی اپنی خواہش کو لے کر آئے گا اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو لہٰذا کیا ہے قانون کی ضرورت ہے یہاں تک تو واضح ہوا کہ ایک انسان چونکہ دوسروں کو خدمت گزار بنانا چاہ رہا ہے اور اس سے پھر کام نہیں چلتا تو مجبوراں وہ جو ہے وہ اجتماعی زندگی کی طرف آتا ہے اجتماعی زندگی میں پھر جو ہے کوئی بھی چیز قانون کے بغیر کوئی بھی اجتماع قانون کے بغیر نہیں چل پاتا جسر ایک گھر ہے گھر کو اگر بغیر قانون کے چلائیں گے تو کبھی نہیں چل پاتا تو ایک قانون ہونا چاہیے اب جب قانون ثابت ہو گیا کہ ہونا چاہیے اب قانون کون سا ہو کیا اکل انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ خود کی اجتماعی زندگی کیلئے قانون بنائے اور پھر سارے لوگ اس پر عمل کریں اور سارے جو ہے وہ سہادت کی طرف پہنچیں کیونکہ ایک حدف جو ہے وہ اجتماعی زندگی کا یہی ہوتا ہے خاص طور پر اگر وہ اجتماع اسلامی اجتماع ہو جامع جو ہو وہ اسلامی جامع ہو تو انسان اس اجتماعی زندگی کی مدد سے چاہتا ہے کہ میں سہادت تک پہنچوں کمالہ تک پہنچوں خدا تک پہنچوں اب یہ طبی ہو پائے گا کہ جب اس جامع کے اندر اس اجتماعی نظام کے اندر جو قانون ہو وہ الہائی قانون ہو کیونکہ انسان کے پاس تو اتنی قدرت ہے نہیں کہ وہ ایسا قانون بنا سکے کہ جو اس کو خدا تک پہنچا ہے اس عالم غیب تک پہنچا ہے کیونکہ خود انسان اگر خدا کی طرف سے اس پر لطف نہ ہو اور خود کچھ کام انجام نہ دے تو وہ عالم غیب سے واقف نہیں ہو سکتا جب عالم غیب سے وہ واقف نہیں ہو سکتا اس عالم سے واقف نہیں ہو سکتا تو وہ کیسے قانون بنائے گا جو بھی قانون بنائے گا وہ اس دنیا کے لئے بنائے گا اور جو دنیا کے لئے قانون بنائیں گا تو وہ قانون کبھی بھی اس کو خدا تک نہیں پہنچائیں گے تو پس ایسے قانون ہونے چاہیے کہ جو انسان کی اس دنیاوی زندگی کو بھی اچھا کر دیں اور یہی قانون اس کو خدا تک بھی پہنچائیں تو ایسا الہی قانون ہمیں چاہیے اور عقل اس پر قدرت نہیں رکھتی یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی اس قانون تک کیونکہ اصل انسان خود کو بھی نہیں جانتا جتنا خالق انسان کو جانتا ہے کیونکہ اس نے خل کیا انسان کو خود انسان بھی اتنا اپنے آپ کو نہیں جانتا بعض وقت کہا جاتا ہے کہ انسان ایک ایسی ہستی اور ایسا موجود ہے کہ ابھی تک اس کو کاملا پہچانا نہیں گیا تو لہٰذا انسان اپنی لئے ہر طرح سے کامل قانون نہیں بنا سکتا تو اس کو ایک قانون الہائی کی ضرورت ہے جو اس قانون کو لے کر آئے اس لوگوں تک وہ کون ہوگا اب سوال یہ کہ یہ قانون الہائی کی ضرورت چلیں ثابت ہوگئی کہ قانون الہائی ہونا چاہیے اب لے کر کون آئے گا اس کو کہتے ہیں کہ اس کو لے کے آنے والوں کا جو سلسلہ ہے وہ انبیاء اور رسول اور آئمہ کی طرح کے صورت میں ہیں کہ خدا نے جو انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ رکھا وہ اسی وجہ سے رکھا کہ خدا جو ہے ان قوانین الہی کو جو ہے انسان تک پہنچا ہے اور انسان ان قوانین الہی کی ان کے سائے میں زندگی گزارے اور دنیا کو بھی اچھا بنائے اور آخرت کو بھی حاصل کرے آخرت بھی اس کی اچھی ہو جائے تو ایک قانون الہائی کی ضرورت ہے اور وہ قانون الہائی جو ہے وہ انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے پہنچتی ہے تو پس لہٰذا ایک ایسی ہستی ایک ایسا موجود ہونا چاہیے کہ جو انسان اور خدا کے درمیان میں واسطہ بنے اور وہاں سے قانون الہائی لے کر آئے اور انسان تک پہنچا ہے اور انسان اس پر عمل کرے تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ایک حجت خدا کی ضرورت ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ جو قانون جو الہائی ہے اب ایک تو اس کو دریافت کرنے والا ہے حاصل کرنے والے جو انبیاء اور رسول کے صورت میں اور اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اچھا یہ جو قانون آ گیا اب اس کو حفظ بھی محفوظ بھی رکھنا ہے اور اس نبی کے بعد اس رسول کے بعد لوگوں تک پہنچانا بھی ہے ان آئمیں اعتحار یا امام کا سلسلہ رکھا امام کا سلسلہ اسی لیے ہے کہ جو دین آیا ہے اس کی حفاظت کر سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں بلکہ یہاں تک کہیں کہ یہ امام کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت آدم سے شروع ہے خود حضرت آدم جو ہے وہ ایک امام تھے امام کہونا ضروری ہے جو لوگوں تک دین پہنچائے لوگوں کی ہدایت کرے لوگوں کی اصلاح کرے تو لہٰذا تنہا عقل انسان کی کافی نہیں ہے ہدایت حاصل کرنے کے لئے عقل کے ساتھ وحی کی ضرورت ہے قرآن کی ضرورت ہے خدا کے جو ہے وہ قانون کی ضرورت ہے انسان تنہا جو ہے وہ اپنے اہداف تک اپنے مقاسب تک نہیں پہنچ سکتا خاص طور پر وہ اہداف جو اس دنیا سے نہیں بلکہ دوسری دنیا سے تعلق رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اعتراضات ہیں اس موضوع کے اوپر کہ آپ جو کہتے ہیں کہ نبی کا ہونا ضروری ہے تو اس موضوع کے اوپر کچھ اعتراضات کی گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر ان اعتراضات کو بیان کریں گے وصلا اللہ علیہ وآلہ وسلم